موسیقی 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 ہمارے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہے کہ ان گروپس کو وہاں سے نکالا جا سکے آپ کے اختیار میں کیا نہیں ہے حاجی صاحب مشرف کی جو بات کرتے ہیں نا مشرف کی بات کرتے ہیں اور مشرف کے دور کی برائییں کرتے ہیں بڑی ہم بھی کہتے ہیں لیکن بہت سائے لوگ ان کے ساتھ ہی تھے ان کے ساتھ ملکہ حکومت کرتے تھے یہ انہی کا کیا درہ ہے کہ جو اب ہم بگت رہے ہیں ایک سیکنہ حاجی صاحب مجھے بتا دیجئے آپ کے اختیار میں کیا نہیں ہے دیکھیں ہمارے اختیار میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم گزشتہ قیم سالوں سے بلکہ حکومت کے آنے سے بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ری فارمز کریں فاٹا میں فاٹا کے لوگوں کو بنیادی حقوق دیں فاٹا کے لوگوں کو پولٹیکل پارٹیز ایکس ایکٹرنڈ کریں کچھ سسٹم وہاں بنائیں لیکن کچھ قوتیں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ ہمیں یہ کام کرنی نہیں ہے بلکہ فیڈل کو وہ فورسز ہماری جو کہہ رہی ہیں کہ چونکہ ہم وہاں آپریشن کر رہے ہیں فوج نہیں ہونے دیں گے فوج نہیں ہونے دے گی نہیں دے انہوں نے منع کر دیا ہے یعنی کہ آپ ایک سیاستان اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کروڑوں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہ فوج نے منع کر دیا ہے اس لیے ہمارے اختیار میں نہیں ہیں یعنی کہ جمہوریت جمہوریت جو ہم کرتے ہیں کوئی جمہوریت نہیں آئی کچھ نہیں بدلا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ جمہوریت ہنڈر پرسن ہمیں ملی ہے یہ تو جمہوریت مختلف مرحلوں میں ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ اس وقت ورنہ آپ کو دیکھا ماضی میں قوتیں آ کر جمہوریت کو تیس نیس کر دیتی ہیں پارلیمنٹ کو بند کر دیتی ہیں آئین کو مطل کر دیتی تھی لیکن اب کم اس کم فرق آ گیا ہے کہ ڈائریک کوئی مداخلت نہیں ہو رہی ہے لیکن بعض معاملات ہیں فارٹم میں چونکہ آپریشن ہو رہا ہے اور ان کے خیال ہے کہ جب تک ہمارا خیال ہے کہ ریفارمز ہونے چاہیے لیکن ان کا خیال ہے کہ اگر یہ ریفارمز ہوں گے اس کی وجہ بھی ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں انٹی ٹیسٹ ایکٹ جو ہے وہ بند ہی نہیں رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کئی پارٹی ہیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں مختلف کمیٹیوں میں پڑھا ہے جو لوگ قتل کر رہے ہیں جو خودکش تماکیے کرتے ہیں جو جیکٹ پہنے ہوئے آتے ہیں عدالتیں ان کو آزاد کر دیتی ہیں کیونکہ بارے ہاں وہ کہتے ہیں یہ زائدان نہیں ہے زائدان نہیں ہے کہ بارہ دن کے اندر اندر کسی کو فانسی پر چڑھا دیے جائے یہاں تو سالوں مقدمے لگتے ہیں حاجی صاحب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ حکومت کا ہر اتحادی ایک نہ ایک پوائنٹ پر آکے اعلیدہ ہونے کے اعلان کر چکا ہے شور مچا چکا ہے آپ اتنے ماشاءاللہ اچھے تحادی ہیں کہ نہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں سن تو لیجے کیا ان کے علیدہ ہونے سے کیا حکومت چل سر کیا اس وقت تو ہر کوئی کہیں نہیں کہیں حکمران ہیں سر ایسی حکومت آپ کو کیوں کرنے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ میں مرکزی حکومت سے جدا ہوتا ہوں لیکن صوبائی حکومت میروں گا ایسی حکومت آپ کو چاہیے کیوں ہیں کہ جب آپ کے ہر دس فن بعد آپ کی فوجی چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے آپ مردان سے لے کے کلاف چلے جائیں سر تیس چیک پوسٹ ہیں ہم خود دیکھ کر آئے ہیں ایسی حکومت آپ کو چاہیے کیا ہے جس آپ کی حکومت کو تو ایزی لوڈ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں سر ایسی یہ کیا آخری چانس ہے سوال ہے آپ کیا تجویز کرتی ہیں کہ یہ حکومت جو بھی ہے جیسی بھی ہے یہ چھوڑ کے چلی جائے میں تجویز کرتی ہوں ہم سے تو بازی میں جو سیاسی لوگ تھے وہ تو بول بھی نہیں سکتے تھے وہ تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے وہ تو ہر بات میں ہاں ملایا کرتے تھے ہم نے تو پھر بھی سوال کی مثال یہ ہے آج تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی حاجی دین صاحب اتنا بڑا اقتراف کر چکے ہیں ایک سیاستدان ہونے کی حیثیت میں وفاق میں بھی بیٹھتے ہیں صوبے میں بھی بیٹھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل آرڈرز تو پیچھے سے ہی آرہے ہیں ابھی تک کچھ نہیں بدلا کیا واقعی آپ کی حکومت جو ہے ابھی بھی ڈکٹیٹ ہو رہی ہے فاٹا کے معاملات ہیں وہ بالکل میں کہتا ہوں فاٹا کے معاملات ہماری فورسیس کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں سر یہ بتائیے نا پٹیل صاحب میں بات کر سکتا ہوں ضرور کیجئے میں چاہوں گا کہ اس کو سادھا اس طرح آپ لے لیں دیکھیں یہ حکومت یا یہ پارلیمنٹ آنے سے پہلے ہم ایک مخمسے میں تھے کہ جی دیشتگردی سے پوری طرح سے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا اور پھر یہ جوائنٹ سیشن جس کا آپ نے ذکر کیا یا اس طرح کی دوسری جماعتیں کانفرن سے اس کے بعد ساری قوم بشمول پارلیمنٹ اس بات پر متفق ہو گئی کہ آپ کی افواج نے اس دیشتگردی سے نمٹا ہے یہ فیصلہ متفقہ طور پر کر کے آپ نے اپنی افواج کو دے دیا لیکن اس کے بعد وار سٹیٹیجی یہ اب ان کے پاس ہے وہ سٹیرنگ ان کے پاس ہے اس میں درمیان میں کوئی انٹرفیر نہیں ہوتا یس گورنمنٹ کے کہنے پر ہی فوج وہاں پر ہے لیکن وہ کس طرح لڑے گی کب لڑے گی اور اس کی سٹیٹیجی کیا ہوگی یہ ان پر منصر ہے مجھے بتائی چودہ نکاتی حکمت عملی جو ترتید دی گئی تھی وہ کیا تھا سر وہ کیوں ٹائم ویسٹ کیا تھا نہیں کوئی ٹائم ویسٹ نہیں ہوا آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کی فوج نے سواتھ خالی کرایا ہے بخاطر خواہ کامیابی حاصل کی ہیں سر آپ فوج کو چھوڑ دینا آپ سے جاننا چاہی ہوں آپ کے پاس کیا بھی دیکھنا ہے آپ نے جو اس کے اندر پوائنٹس لسٹ کیے تھے ڈرون اٹیکس روکے جائیں گے ہم لوگ فوراں بوٹس جو ہیں اس سرزمین پر ان کو پکڑیں گے آپ کو کدھر سے میں شروع کروں کدھر ختم کروں ہوا کیا ہے میں دیکھیں آپ ایک ایک کر کے پوچھتی جائیں دیکھیں ڈرون اٹیکس میں مانتا ہوں کہ ہم میں اتنی صلاحیت ضرور طاقت ہو سکتا ہے کہ ہماری معاشی پوزیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف اعلانیں جنگ کر دے اگر کوئی اور آکے یہ کر سکتا ہے تو وہ یہ کر لے ٹھیک ہے میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کوئی یہ کہہ دے کہ اگر امریکہ نے اب ڈرون اٹیک کیا تو ہم اگر حکومت میں ہوں گے تو وہ ہم اس پر حملہ کر دیں گے اگر وہ اپوزیشن کا بھی کوئی فرد یہ کہہ دے تو میں اس کو ماندنے کے لئے تیار ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کامیابی نہیں ملی سنکڑوں کی تعداد میں غیر ملکی مارے گئے پکڑے گئے لیکن آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ چودہ نکات ایک روز تیہ ہوں گے اور ہم چار بٹن دبائیں گے اور وہ فیصلے سارے کے سارے پوری طرح ہمارے حق میں ٹھیک ہو جائیں گے جس طرح نوکھیں نظام ٹائم لیتا ہے اس طرح جنگ میں جاتے ہوئے جنگ کو جیتے ہوئے بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے دیکھیں نا آپ انٹیریئر کے چیرمن ہے نا سر یہ جو آپ کے چودہ نکاتی حکمت اعملی تھی یہ پھر بھی ایک براڈ بیسٹ ڈیکلیریشن ہے آپ کی نیت کی آپ کے انٹینٹ کی ایک تو انٹینٹ پہ ہی اعمل درامد نہیں ہو رہا لیٹ الون کہ کوئی سٹراتیجی یا پولیسی بنائی جائے کوئی ایک ایسا ادارہ ہو کہ جو کوڈینٹ کرے انٹیلیجنس کو پولیس کو ابھی ہم نے پائی چارٹ بھی دکھایا وہ موجود ہے سر کون سا ادارہ موجود ہے مجھے بتا دیجئے پلیز دیکھیں ہمارے پاس ادارے ضرور موجود ہیں جو انٹیلیجنس کو کوڈینٹ کرتے ہیں جو پروvinشل لائن آڈر آخرٹیز کو کوڈینٹ کرتے ہیں ایک ادارہ کون سا ہے جی جیسے نیکٹا تھا ہماری آرمی کے ماتحیت ایسے ادارے موجود ہیں سر نہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کوئی ایک ایسا ادارہ جو می آئی 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 پولیس اور ساری دیگر انٹیلیجنس کو کوڈینٹ کرے گا ایک حکمت عملی دے گا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرے گا ان میں بہت اچھی کوڈینٹشن وومن رہتی ہے نہیں رہتی سر آپ کو پتہ نہیں کون گیر ہمیشن رہتی ہے کانا سے رہتی ہے کوئی کوڈینٹشن نہیں ہے میرا لیے آپ کا اپنا ذاتی خیال ہے میرا ذاتی خیال نہیں ہے ایک ڈی آئی جی حاضر سروز ڈی آئی جی زلطکار چیما شوکیوں پر مان کے گئے ہیں اور آئی 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 کا پنجاب چارٹر کا سربراہ اسی شوکیوں پر مان کے گیا ہے کہ ہلڑ بڑھلڑ ہے کوئی پولیسی نہیں ہے اور کوئی کوڈینیشن نہیں ہے سو سر یہ میں نہیں کہہ رہی نا مجھے شوک ہے اگین سراج الحق صاحب برہل آپ دیکھیں دوسروں کے پوائنٹ آف یو کو میرے موقف پر ترجیح دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی لیکن جان تک میں نے پٹیل صاحب آپ فیکٹس آف اگرز کے ساتھ پھر بات کیجئے پھر جی سراج الحق صاحب ونس اگین میں آپ ان دونوں کی باتیں سن رہے ہیں یہ اگین تسلیم کرنے کو ہی ہمارے حکمران ابھی بھی تیار نہیں ہے ایک کہتے ہیں میرے پاس اختیار ہمیں ہمارے پاس اختیار آتی نہیں ہے فوجی کنٹرول کر رہی ہے دوسرے کہتے ہیں کوڈینیشن بھی زبردست ہے وقت درکار ہے سب کچھ صحیح ہو جائے گا کیا مانے ہم میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپل پارٹی کی حکومت کرپشن ہی چھوڑ لے تو یہ مسئلہ دو سکتا ہے لیکن یہ تو کرپشن میں مصروف ہے ایک آزار بلین انہوں نے ایک سال میں کرپشن کی ہے افسوس کی بات ہے یہ خود معاشی دشتگرد ہے یہ مسئلہ نہیں کر سکتا ہے میں جماعت اسلامی کی اگزمدار کی سیاس سے اپنا پورا تاؤن دیتا ہوں بشرت ہے کہ یہ حکومت امریکہ سے جدا ہو جائے درون حملے بند کر لے کہ اعلان کر لے اور کرپشن سے توبہ کر لے ساری مذہبی دینی سیاسی جماعت ان کے ساتھ دینے کے لئے تیار ہے لیکن مسئلہ یہ ہے میں یہاں کچھ کہنا چاہوں گا دیکھیں آج ہمارا یہ آلے کہ ہمیں امریکہ سے الگ ہونے کے لیے وہ لوگ دوست کہہ رہے ہیں جن کی بہچان ہی امریکہ ہے جو زیادت کے دربار میں ہاتھ باند کے ناتیں پڑھنے کے لیے بہت خود شکریہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے میرا یہ پوائنٹ نہیں تھا یہ عجیب ایک بات ہے یہ بتائیں گے کہ یہ جو شرائط پیش کریں اور ایک ہزار بلین میں زیرو کتنے ہوتے ہیں یہ پوچھے جو نے ہم پیش کریں گے چلیں آخری سوال آخری سوال آخری سوال پوچھ لوں گی پٹیل صاحب سراج الحق صاحب بہت بہت شکریہ آخری سوال ہے پٹیل صاحب ہاں یا نام جواب دے دیجئے گا آپ سٹینڈنگ کمیٹی اور انٹیریر کے چیئرمن کی حیثیت سے ریمان ملک کا استیفہ جو ہے مو مانگیں گے جس طرح آپ ہی کی جماعت کے جمشید دستی صاحب نے مانگا ہے ان کی کارکردگی اور مہارت دیکھ کے جی بلکل بھی نہیں مانگا بلکل نہیں اچھا چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا تھانکیو ویری مچ فور جوائننگ آس حاجی عدیل صاحب اور عبدالقادر پٹیل صاحب با سراج الحق صاحب زلعی صبائی اور وفاقی سطح پر حکومتی اور غیر حکومتی اداروں کی بقاعدہ مشاورت سے تیار کی جانی چاہیے اور پالیسی میں دہشتگردی کی وجوہات کا مکمل اور جامع تدزیہ بھی موجود ہونا چاہیے پالیسی میں ابھی تک جو سٹیڈیز آئیں ہیں حکمت عملی عملیاں جو شامل ہوں گی ان کا ایک کاؤنٹر سیکیورٹی سٹراتیجی جو ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے جو ابھی تک نہیں ہیں اور اس کا جواب ہمیں کہیں سے نہیں مل رہا یہ ہم پوچھتے رہیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے